السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اور میں ہوں جو بات چھوڑی پچھلے دو تین دن سے ہندوستان کے حوالے سے ظاہر آپ کو پتا ہے ہمارا سپیشل ٹوپک ہوتا ہے ہندوستان ان کی جو کارستانیاں ہیں ان کی جو منفی پرپیگنڈا ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اور ان کی جو نپاک کوششیں ہوتی ہیں جو پاکستان کو بیش کرنے کے لیے جو وہ کہانیاں گھڑتے ہیں جو پرپیگنڈا کرتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں یہ ہمارا ایک کیا کہتے ہیں اس کو ہماری ضروری ہماری ڈیوٹی ہے ہماری پاکستانی کہ ہم آپ تمام لوگوں کو ان کی جو 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 ساتھ سے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو با خبر رکھیں تو پچھلے دو تین دن سے اندوستان کے حوالے سے دو تین ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہیں جو میرا خیال ہے آپ کی جاننے کے لیے بڑا ضروری ہیں اور آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے لیکن یہ ڈیویلیپمنٹ جو ہے وہ ڈیریکٹلی پاکستان کے ساتھ لنک نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ لنک تو ہے لیکن وایا افغانستان ہے آپ کو پتہ ہے آپ اگر جو ٹالیبان کا رول اور جو افغان جنگ اور سارے معاملے میں ہندوستان جو ہے اس نے بڑا یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑا منفی رول جو ہے نا وہ پورے سیناریو میں پورے دورانیے میں بڑا منفی رول جو ہے نا وہ اس نے پیا انہوں نے افغانستان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے چکر میں وہاں پر جو ان کی جو افغانستان کے جو لوگ تھے ایسی الیمنٹ جو پاکستان کے خلاف تھے جو پاکستان کے خلاف پاکستان کو ویسٹیبلائز کرنے کے لیے جو ہمارے ہاں جو طالبان جو لڑتے تھے ان کی ہمیشہ اندر کھاتے درونے پردہ ہندوستان نے مدد کی جا کے افغانستان کے درو وہاں پر اپنے ٹکانے پکے کر رہے تھے وہاں پر کونسل کھانے کھول کے ایک پوری لائن لگا دی کونسل کھانوں کی پھر اس کے بعد کوئی کچھ گورنمنٹ کے درو کچھ اندر کھاتے ان لوگوں کی مدد سب کچھ کرتا ہے کرتا ہے چلا آ رہا تھا اب جو ہے وہ اس کے ایکسپوز ہونے کا وقت آیا ہوئے اور بھارت جو ہے وہ ہندو کا پاکستان میں تو ایکسپوز ہوتا ہے ہوتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ افغانستان میں بڑی بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے بھارت پہلی مٹبا جنہی کہ اب جو وہاں پر جو ریزنٹمنٹ ہے اس کی جو نیگٹیوٹی جتنی تھی وہ اب افغانستان سے جو ہے نا وہ اٹھکے اب باہر آنا شروع ہو گئی ہے اور جو 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 طالبان کی طرف سے جو افغان طالبان کی طرف سے جو چیف نیگوشییٹرز ہیں ان کی طرف سے کہلے ایک بڑی وائٹل سٹیٹمنٹ آئی ہے انہیں کہا ہے کہ ہندوستان جو ہے ان کا جو رول ہے وہ افغانستان کے افغانستان کے حوالے سے اور خاص طور پر افغان پیس پروسس کے حوالے سے ظاہرہ پر افغان پیس پروسس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے اور جو امریکہ چاہتا ہے کہ جہاں پہ امن ہو اور پاکستان کی جتنی سپورٹ ہوئی ہے اس میں افغان پیس پروسس میں پاکستان نے ان کو اپنی جگہ دی اپنا ملک دیا اپنے لوگ دیئے رابطے کے لیے پلیٹ فارم ہوئیا کیا تو جتنا جو جو سنہریو بن رہتا ہے اس میں پاکستان جو ہے نا وہ بڑا اوپر کے سامنے آیا آرمی چیف جو ہے ہمارے جنرل باجبہ صاحب ان کی کوششیں ان کی ان کا سپیشل انٹرسٹ اس میں اور پاکستان آرمی کی جتنی کوششیں بھی پاکستان گورنمنٹ کی اس میں جنرل پاکستان کا رول بڑا ہی اوپر آیا اور پاکستان کا رول کو سرایا گیا جب قطر میں اپنا معاہدہ سائن ہوا وہاں پہ اس میں بھی پاکستان کا ذکر ہوا تو اس پورے پروسس میں جو انڈیا تھا وہ پوری بری طرح اکسپوز بھی ہوا اور آئیسولیٹ ہو گیا بھارت ہمیشہ کہتا ہے ہم پاکستان کو دنیا سے کار دیں گے آئیسولیٹ کریں گے لیکن اس پروسس میں ہندوستان پوری طرح آئیسولیٹ ہوا اور اس نے دوبارہ مزید نیگٹیوٹی وان شروع کی تو اب جو چیف نیگوشییٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ جو ہے نا وہ غداروں کو سپورٹ کیا ہے ہمیشہ آمن کے جو جو مخارف لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے ہمیشہ طالبان جانے ان کے ساتھ تو نیگوشییشن نہیں کرنا چاہتے یہ ہندوستان پوری طرح بری طرح اکسپوز ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ ایک پریسلیز بھی گردش کر رہی ہے کہ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ عید کے بعد جو ہندوستان میں جو ہے نا وہ اپنا جہاد شروع کریں گے وہ اس حوالے سے تو ہم کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس کی کیا پوسیبلیٹیز ہیں کیا پوسیبلیٹی ہے یا نہیں ہے جہا صرف اس کو یہ بیانی طور پر لینا چاہیے یا واقعی اس کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ کیا کوئی جو جس طرح جتنا 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 نقصان جتنا دہشتگردی کا نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے یہاں پر ہم نے اپنے ستر ہستی ہزار لوگ جہاں وہ قربان کی ہیں دہشتگردی میں جھونکیں اپنے جھونکیں ہیں ہمارا خون بہا ہے ہمارے جو ہر ہر گھر میں تک دہشتگردی پہنچی ہے تو کیا اس طرح کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ ہندوستان میں ہندوستان میں آ سکتا ہے پرداشت کر سکتا ہے تو یہ یہ اس کا جو تجزیہ ہے یہ ہم جانوں کو اگلے ویڈیو میں کرے گی اب تک کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ بار